زندگی اپنے سہارے پر بسر کرنا سیکھو غیروں کے کاندوں پر تو جنازے ہی اٹھا کرتے ہیں نرم دل لوگ جلدی رو پڑتے ہیں جلدی روٹ جاتے ہیں جلدی مان بھی جاتے ہیں سنا ہے اللہ کو ایسے لوگ بہت پسند ہیں جس نے بن مانگے عطا کیا وہ مانگنے پر کیوں مایوس کرے گا نپرت میں ایک بات بہت اچھی ہوتی ہے کہ آپ پہچانے جلدی جاتے ہیں جو تمہارے نصیب میں نہیں وہ تمہیں ملے گا بھی نہیں چاہے وہ تمہارے دو ہونٹوں کے درمیان میں ہی کیوں نہ ہو اگر ایک کر سکتا ہے تو تم بھی کر سکتے ہو اور اگر کوئی نہیں کر سکتا تو تمہیں لازمی کرنا چاہیے دلوں میں پرق آ جائے تو دلیلیں منتیں اور پلسپیں بے گار ہو جاتے ہیں انا انسان کو بزدل بنا دیتی ہے خاص طور پر لوگوں کا سامنا کرنے کا حوصلہ ختم کر دیتی ہے جذبات میں آ کر کبھی بھی اپنی جگہ مت چھوڑیے کیونکہ آپ کے مقام پر قابض ہونے کو ہزاروں لوگ منتظر ہوتے ہیں کندوں پہ میرے جبج بوجھ بڑھ جاتے ہیں میرے بابا مجھے شدت سے یاد آتے ہیں جو آسانی سے مل جائے وہ ہمیشہ نہیں رہتا اور جو ہمیشہ کے لیے مل جائے وہ آسانی سے نہیں ملتا خوش رہنے کا صرف ایک ہی راز ہے کہ امید صرف اپنے آپ سے رکو کسی اور سے نہیں کبھی بھی اپنی جسمانی طاقت اور دولت پر غرور نہ کرو کیونکہ بیماری اور غربت آنے میں دیر نہیں لگتی جو شخص دوسروں کے غم سے بے غم ہے انسان کہلانے کا حق دار نہیں ہے برو کے ساتھ نیکی کرنا ایسا ہی ہے جیسے نیکوں کے ساتھ برائی کرنا جس طرح آپ کسی سے بات اور محبت کے لیے تڑپتے ہو وہ بھی ویسے ہی محبت اور وقت دے گا دو باتیں غور سے سمجھ جاؤ سب سے پہلی بات آپ نے اس شخص کے لیے بیتاب نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اس کو یقین ہوتا ہے کہ یہ میرے بغیر نہیں رہ سکتا چاہے میں کچھ بھی کرو تو وہ جان بوچ کر آپ سے دور رہے گا کیونکہ اس کو آپ کا تڑپنا اچھا لگتا ہے دوسری بات او شخص کے ساتھ اس کے مطابق سلوک شروع کرو اگر وہ وقت پر جواب نہیں دیتا تو آپ بھی پوراں جواب دینا بن کر دے خاموشی اختیار کرے اور دوری اختیار کرنے کی کوشش کرے اچھی عادات کی مالکہ عورت اگر پقیر کے گھر بھی ہو تو اسے بادشاہ بنا دیتی ہے اگرچہ انسان کو مقدر سے زیادہ رزق نہیں ملتا لیکن رزق کی تلاش میں سستی نہ کرو موسیقی